مولا امام رضا علیہ السلام مولا امام رضا علیہ السلام کا زمانہ امام موسیقی قاظم علیہ السلام کی شہادت کے بعد دس سال تک حاروم کی حکومت کے دوران جاری تھا اس دوران امام رضا علیہ السلام کو ایک نسبی آزادی اور چھوٹ ملی ہوئی تھی اور اس کی وجہ یہ تھی کہ حارون نے امام قاظم علیہ السلام کی شہادت کے بعد امام کو شہید کرنے کے بعد ایک خوف اور ایک ڈر بیٹ گیا تھا اور اس کو اس بات کا ڈر تھا کہ آل علی اس کے خلاف بغاوت کر کے اس کی حکومت کو ختم نہ کر دے لہٰذا حارون نے امام رضا علیہ السلام کو ایک نسبی چھوٹ دیوی تھی اور امام علیہ السلام نے اس نسبی چھوٹ سے اور اس فرصت سے مکمل فائدہ اٹھاتے ہوئے دن اسلام کے حقیقی معارف کو عالم اسلام کے درمیان اور مسلمانوں کے درمیان بیان کیا اور امت مسلمہ کی قیادت فرمائے امام کے صحابی حارون سے خوف زدہ تھے اور ان کے دل میں اس بات کا ڈر تھا کہ حارون امام کے اس کھلم کھلا بیان اور اس کھلم کھلا گفتگو سے خود کو خلیفہ پہچنوانے سے حارون امام علیہ السلام پر غصر نہ ہو جائے اور امام علیہ السلام کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے لہٰذا روایات میں یہ ملتا ہے کہ امام کے صحابہ امام علیہ السلام کو یہ مشورہ دیا کرتے تھے کہ اگر آپ حارون کے خلاف گفتگو نہ کرے تو بہتر ہے لیکن امام علیہ السلام یہ فرمائے کرتے تھے کہ حارون کا مجھ پر کوئی فائدہ یا حارون کا مجھ پر کوئی طریقہ نہیں یعنی حارون مجھ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا ایک دن محمد بن سنان نے امام علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ حارون کے خلاف گفتگو نہ کرے تو بہتر ہے کیونکہ حارون کے شمشیر سے ابھی تک خون ٹپک رہا ہے یعنی ان کے والد کی شہادت کا سیکھ زیادہ وقت نہیں گزرا امام علیہ السلام نے یہ جملہ اشارت فرمایا کہ اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بیان نہ ہوتا تو میں بھی شاید آپ کی بات مان لیتا کونسا بیان یہ بیان کہ رسول خدا نے اشارت فرمایا کہ اگر ابو جہل مجھ کو کوئی نقصان پہنچا سکا اگر ابو جہل نے مجھے میرے جسم سے حتی ایک بال کو کھیج کر اس ایک بال تک کا نقصان پہنچا سکا تو تم لوگ یعنی میری امت مجھے نبی نہ ماننا مجھے رسول خدا کا بھیجا ہوا نبی نہ ماننا اسی طرح امام علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ اگر حارون میرے ایک بال تک کا مجھ کو نقصان پہنچا سکا تو تم امت مسلمہ مجھے امام نہ ماننا لہٰذا امام علیہ السلام کو حارون سے کسی قسم کا ظاہری اور ماننا بھی کسی قسم کا کوئی خوف نہ تھا امام علیہ السلام نے حتی اتنا دادا حارون سے بے خوف اور بے ڈر تھے کہ امام علیہ السلام نے اپنی اس کسٹو کو اس بات کو دو دوران حج بھی لوگ کے سامنے بیان کیا اور حض میں بھی جہاں ہزاروں لوگ مجمع ہوتا ہے امام علیہ السلام نے اس روشنگری اور اس حقیقت کو بتلانے میں کسی قسم کی ججب محسوس نہ کی حارون کے بعد امام علیہ السلام کو یہ جو آزادی تھی وہ جاری رہی یعنی یہ سنہ ہوا کہ حارون کے موت کے بعد امام کی آزادی ختم ہو جائے اور اس کی وجہ یہ تھی کہ حارون نے یہ وسیعت کی تھی کہ میرے بعد امین خلیفہ ہوگا اور مامون جو دوسرا بیٹا ہے وہ ولیہ دوگا لیکن حارون کے موت کے فوراں بعد امین نے اپنے مشیروں سے مشورہ کرتے ہوئے یہ بات پوچھی کہ اگر میں اپنے بیٹے موسیٰ کو ولیہ دوں تو کیسا ہے تمام مشیروں نے اس بات کی مخالفت کی صرف ایک مشیر یعنی علی ابن عیس ابن مہان نے یہ کہا کہ اے امین اگر تم ایسا کرو گے تو اچھا ہے اور امین نے صرف ایک مشیر کی بات مانتے ہو اپنے بیٹے موسیٰ کو ولیہ بنا دیا اور حارون کو اس بات کا علم ہوتے ہی اس نے امین کو مسند خلافت سے ہٹا کر خود کو خلیفہ پہچنوایا اور یہ تھی کہ دو بھائیوں کے درمیان جنگ شروع ہو گئی اسی جنگ جس کی وجہ سے امام رضا علیہ السلام کو ایک چھوٹ ملی کیونکہ دونوں دربار ایک دوسرے سے جنگ میں مصروف تھے اور کسی کو امام علیہ السلام کی طرف توجہ دینے کی فرصت نہ تھی لہٰذا امام علیہ السلام کو اس دوران بھی ایک نسبی آزادی نصیب ہوئی جس کے اندر امام علیہ السلام نے حقیقی اسلام کو پہچنوایا اور دن اسلام کے معارف کو تشنڈب لوگوں تک پہنچایا اور اس جنگ کا نتیجہ یہ ہوا کہ امین اس جنگ میں مارا گیا امام علیہ السلام کے زندگی میں ایک اور اہم موضوع یہ ہے کہ امام علیہ السلام جب نشابور پہنچے تو انہوں نے امت مسلمہ اور وہ لاکھوں لوگ جو امام علیہ السلام کی زیارت کے لئے آئے تھے اور وہ بیس ہزار قلم جو امام علیہ السلام کی گفتویو کو لکھنے کے لئے تیار تھے امام علیہ السلام میں اس جگہ پر کس موضوع کو بیان کیا امام علیہ السلام نے نشابور پہنچ کر کوئی فرعی موضوع کو بیان نہ کیا بلکہ امام علیہ السلام نے یہاں پر پہنچ کر ایک حدیث کو بیان کیا جو حدیث سلسلہ تو زہب سے مشہور ہے یعنی وہ حدیث جس کا سلسلہ تمام اماموں کو شامل کرتا ہے اور اس کے بعد رسول خدا اور اس کے بعد خود خدا ونمتعال تک جا پہنچتا ہے یہ حدیث کیا ہے لا الہ الا اللہ حسنی یعنی لا الہ الا اللہ کا جملہ میرا قلعہ ہے امام علیہ السلام نے اس حدیث کو اشارت فرما کر اپنی سواری کو آگے حرکت دینا شروع کی اور حرکت دینے کے کچھ لمحے بعد دوبارہ امام علیہ السلام رک گئے کیوں؟ تاکہ جو مجمعہ موجود ہے اس کے اندر جستجو کو برہایا جائے کہ امام علیہ السلام نے اپنی سواری کو دوبارہ کیوں روکا امام علیہ السلام نے سواری کو روک کر یہ کہا کہ صرف یہ کلمہ کہت دینہ کافی نہیں ہے بلکہ اس کلمہ کے ساتھ ساتھ کچھ شرائط بھی ہے کلمت اللہ الہ الا اللہ حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی خدا ونمتعال نے عذاب سے امن کی جو ذمہ داری لی ہے وہ صرف یہاں تک محدود نہیں کہ صرف کلمہ پڑھ دیا تو آپ عذاب سے محفوظ ہو گئے بلکہ امام علیہ السلام نے آگج اگر یہ اشارت فرمایا اما بشرتہا وشروتہا وانا من شروتہا اس کلمہ کو ادا کرنے کے ساتھ ساتھ عذاب سے امن اور حفاظت کے کچھ شرائط ہے اور میں اس شرائط میں شامل ہوں یعنی امامت اور ولایت اس کلمہ کلمہ اللہ الہ الا اللہ کی شرائط میں سے ہے اگر امن اور حفاظت چاہیے خدا وانا متعال کی تو امامت اور ولایت کی پیروی ضروری ہے اگر اس وقت اس موضوع سے زیادہ اہم کوئی موضوع ہوتا تو امام علیہ السلام ضرور اس کو بیان فرماتے جس مجمع میں لاکھوں افراد موجود ہے جس مجمع میں بیس ہزار قلم موجود ہے امام علیہ السلام ضرور بزرور اس سے زیادہ اگر کوئی اہم موضوع ہوتا تو اس کو بیان فرماتے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ